اللہم صلی اللہ علیہ وسلم جامعی نظامیہ کے ایک نام ہے میں جہاں بھی تعرف کے طور پر یا بتانے کے طور پر بتاتا ہوں تو جامعی نظامیہ سے فارا گئے ہوں ویسے بھی جو جذبہ دین کا زیادہ درد شعور ملا تو اسی جامعیہ سے ملا ہے مطروں والی میں بیس کرانے والا مطروں والا کے محمد عرشد روحانی میرا نام ہے روحانی میرا لقب ہے چونکہ میں آستانال یا پنگالی شیف نیریان شیف سے منسلک ہوں پیر و مرشق طرف سے یہ روحانی تخلص کے طور پر مجھے لکھنے کا حکم ہوا اور لقب کے طور پر مجھے عطا ہوا اس لئے محمد درشاد لوگ مجھے بیسے مفتی بھی کہہ لیتے ہیں تو مفتی محمد درشاد روحانی جو ہے اس نام سے عمومی طور پر جانا پہچانا جاتا ہوں تو قبلہ کانزولو لبا ڈاکٹر مفتی محمد اسرف آسف جراری صاحب آپ کو کب سے جانتے ہیں یہ آپ نے بہت ایک اہم اور ہمارے لئے قابل فخر آپ نے بات کی ہے میں اکثر مولانا محمد رضا صاحب مصطفی صاحب کو یہ اکثر ہم جب کبھی اکیلے بیٹھتے ہیں تو ان کو میں کہتا ہوں کہ دیکھو یہ اللہ کی شان ہوتی ہے کبھی گجنہ والا ڈرڈر اشتف آسف جراری صاحب کو سننے کے لئے ان کا اتنا شورہ تھا کہ ان کو سننے کے لئے میں اور آپ دونوں سائیکل پر بیٹھ کے جایا کرتے تھے سائیکل مولانا رضا صاحب مصطفی صاحب چلاتے تھے اور میں پیچھے بیٹھا ہوتا تھا میرا ان کے ساتھ بڑا سمجھو بچپن کا تعلق چلا آرہا ہے ہم استاد بھائی بھی ہیں گجنہ والا جیس جامعہ سے میں نے تلیم حاصل کی اسی جامعہ سے پروفیسر علامہ محمد رضا صاحب مصطفی صاحب نے بھی تلیم حاصل کی علامہ ڈرڈر اشتف آسف جلالی صاحب جب بغداد سے فارغ ہو کے آئے بات کر رہا ہوں تقریباً یہ یعنی دوزار سے پہلے پہلے کی بات کر رہا ہوں تو انی سو نوے سے لے کر انی سو یعنی ننانوے کی یہ جو دہائی جو ہے نا لاسٹ دہائی پچھلی صدی کی اس کی بات کر رہا ہوں تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کئی بار ہم ان کو سننے کے لیے سائیکل پر بیٹھ کے لونیا والا ہمارا دے رہا تھا پڑتے ہم گجرمالا تھے تو مسجد لونیا والا میں مولانا رضا ساکر مصطفی صاحب جٹا والی محجر میں اور میں بٹا والی محجر میں تو پھر جب بھی شادیاں ہماری دونوں کے نہیں ہوئی تھیں تو ہم کٹھے جاتے جہاں رہتے آتے جاتے محجر میں تو ادھر ادھر معاملات میں محفلوں میں محافل میں تو اس طرح اس وقت سے ہم جانتے ہیں تو اس وقت سے متاثر ہیں پہلی ملاقات آپ کی جامدہ رضا مصطفی صاحب میں ہوئی تھیں پہلی ملاقات جامدہ رضا مصطفی صاحب میں نہیں یہ گر جاک کی طرف ایک پرورا مبالتہ تو وہاں پہلی ملاقات وہاں ہوئی اس سے پہلے میں نے تعرف سنا آپ کا تو پھر وہاں ایک پرورا مبالتہ تو اس پرورا میں آپ کو ہم ملے وہاں آپ کو سنا بھی متاثر بھی ہوئے تو اس کے بعد پھر باہر ہم ملاقاتیں ہوئیں پھر تو آپ یہ بھی نہیں جار رہا کتنی ملاقاتیں ہوئیں ہیں قبلہ کانزلالہمہ نے جو دینی اور مسلقی خدمات کے لیے مختلف پرگرام کیے عقیدہ تحوی سیمینار عقیدہ معصومیت نامو سے رسالت کانفرنسیں باقی دیگر عقیدے کو مضبوط کرنے کے لیے کانفرنسیں سیمینار کیے اس کے اثرات کہاں کہاں تک پہنچیں یہ سوال کے اندر اس کے میں دو جواب دیتا ہوں دو جزیات میں پہلی جوز تو یہ ہے کہ یہ بات علماء کے لیے بھی کئی مرتبہ ہمیں کٹھے بیٹھتے تھے نا تو علماء کی بزم میں تو ہم یہ بات کرتے تھے کہ کام از کام ہماری سنی عوام کو یہ تو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے کوئی بھی ہمارا جو ہمارے جوز ہے چاہے وہ بیسک یعنی وہ اصلی ہے یا فری ہے اس کے ہمیں پتہ دونا چاہیے کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے کیونکہ کئی خوتہ باب ایسے دائیں بائیں سے باتیں کار جاتے ہیں عوام کو یہ بھی نہیں پتہ چلتا کہ ہمارا اس بارے میں عقیدہ کیا ہے ہمارا موقف کیا ہے تو جب علامہ مفتی دکٹر اشراف آسو جرالی صاحب زیدہ ماجدہو نے یہ قدم اٹھایا تو پہلی بات تو یہ بڑی جو ہمارے لئے خوش شاہند ہوئی کہ وہ بات جو دیرینا ہم سوچا کرتے تھے کہ لوگوں کو عوام کو یہ پتہ چلے کہ ہمارا عقاعد کیا ہیں تو انہوں نے بڑا اچھا یہ قدم اٹھایا تو عوام کو نہ صرف پتہ چلا بلکہ عوام کے اس عقیدے پر پھر پکے انہیں شروع ہو گئے ان کو پتہ چلا کہ سنیت یہ ہے وغیرنا کئی لوگ اعتراضات وغیرہ کرتے تھے اور دوسرا جو آپ نے سوال کی ہے کہ اس کے اثرات اس کے دوسرا جو یہ کہ اس کے اثرات تو اب میں نہیں سمجھتا کہ مسلمان ہو سنی ہو تو اس کے پاس یہ اثر نہ پہنچا ہو چاہے من کل الوجون آسائی کچھ نہ کچھ یہ پہنچا ہے حتیٰ کہ یہ بات بڑی عجیب ہے یہ کہ جو پیچھے یہ چاند ماہ سے یہ سال جو گزرا ہے اس میں جو یہ خلشیں گزر رہی ہیں میں حیران ہوا ہوں اس بات پہ کہ جو چاند لوگ مخالفین تھے ہمارے اپنے ان کے جو مریدین متعلقین یا متوصلین یا ان کے شگرد وہ بھی کئی تو ایسے ملے ہیں کہ جو طائب ہو گئے ان سے پیچھے اٹ گئے ہیں کہ نہیں چیئے ان کا چونکہ سنیت والا موقف نہیں رہا ہم ان سے طائب ہیں اور کئی لوگ وہ ہیں کہ جو چلو وہ نہ ادھر کے نہ ادھر کے لیکن وہ یہ پریشان ہو کہ یہ ضرور کہتے ہیں کہ جلالی سب آکھ پہ ہیں الحمدلہ وہ آکھ پہ ہیں وہ جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں مطلب یہ کہ میں اگرچہ جماعہ رسول اللہ کے پلیڈ فارم پہ کام کر چکا ہوں جمید علمہ پاکستان کے پلیڈ فارم پہ سنی تحریق پلیڈ فارم پہ تحریق رب بیک کے پلیڈ فارم پہ لیکن میں اس انتیجے پہ پہنچا ہوں کہ اگر اس دور آزر میں اگر سنیت پر کوئی کام کر رہے تو وہ ڈرگٹر شنفہ صاحب کی شخص ہی جاتے ہیں سب آمد سب آمد کنزل علماء نے جو عقیدہ معصومیت بیان کیا چند ماہ پہلے اور چودہ صدیوں کے علماء مشہقہ عقیدہ یہی راہ اس کو بیان کیا یہ سلسلے میں آپ کی رائے کیا ہے ہم ڈرگٹر صاحب کی رائے پر رائے سے سو فیصل متفق ہیں ناصر میں بلکہ میرا جتنے بھی علماء ہمارے مدرسے سے فارغ تصیل ہیں یا میرے متعلقین ہیں جتنے بھی ہمارا لکھا ہے ان میں سے کوئی ایک فرد بھی جو ہے وہ خلاف نہیں وہ اس موقف ڈرگٹر صاحب کے موقف کیوں اس لیے کہ وہ سنیت کا موقف وہی ہے زیادہ زیادہ ہمارے کئی جو لوگ وہ اتنا کہہ سکتے ہیں یا اتنا کہہ جاتے ہیں کہ ڈرگٹر صاحب نے بات وہ کی ہے تو سچی لیکن لوگوں کو برداشت نہیں ہوئی بس یہ کہہ دیتے ہیں یا کہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ عوام میں یہ کرنے والی بات نہیں تھی یا عوام کے شعور سے یہ اوپر اوپر سے گزر گئی ان کو سمجھ نہیں یہ اس لیے عوام بھٹک گئی وگرنہ بات تو ٹھیک ہے یہ اس لیے کہ ہم بھی ڈرگٹر صاحب کے اس موقع پر جو ہے وہ متفق ہیں کہ اگر صرف ڈرگٹر صاحب کی ذات کا مسئلہ ہوتا تو پھر تو شاید ہم بھی لیکن ڈرگٹر صاحب کی فرد وحد کا یہ مسئلہ نہیں یہ تو پوری چودہ سو سال کے اقابلین کا مسئلہ ہے صلی اللہ کاندل علماء کے موقف کی تعاید پوری دنیا سے علماء نے کی اور ہمارے بہت بڑے مرکز بریلی شریف سے بھی بلکل بریلی شریف سے پھر منگلہ دیش سے نیپال سے اسی طرح باقی یوکے سے باقی دیگر ملکوں سے علماء مشایخ نے مکمل تعاید کی الحمدلہ اس تعاید کے بعد کیا ان علماء مشایخ کا جنہوں نے قبلہ کاندل علماء سے لا تعلقی کا اعلان کیا کیا شریعت اس کی اجازت دیتی یہ بات میں کئی میٹنگوں میں کئی اجلاسوں میں کئی ریلیوں میں یہ بات میں کر چکا ہوں کہ جو لوگ یہ جو ایسی ویسی باتیں کر رہے ہیں کام باز کام وہ شریعت اور پر فتوہ نافذ کریں کہ فتوہ کیا بنتا ہے وہ صرف وہ نہیں آتے اگر کوئی گھر میں بیٹھ کے فتوہ لے دے اور جو مرضی کہہ دے وہ تو اس کی بات میں نہیں کرتا لیکن اصل فتوہ تو وہ ہوتا ہے جو قرآن احادیث کے تو اس کے بارے میں قرآن و احادیث کیا حکم لگاتے ہیں قرآن و احادیث کی روشنی میں اس پر کیا جو ہے وہ فتوہ آتا ہے تو وہ اس لحاظ سے وہ فتوہ نہیں لگا سکے یہ دہادہ پھر یہی جب وہ لگا نہیں سکے تو شور ہی کر سکے تو پھر تو ہم یہی کہیں گے ان میں کوچھ ایسی شخصیات منام لے میں مناسب نہیں سمجھتا جن سے میں پہلے بڑا متاثر تھا لیکن جب یہ معاملہ انہوں نے کیا تو میں اتنی قلمات کہوں گا کہ اللہ ان کو ہدایت دے وہ بھول گئے ہیں وہ بھولے ہوئے ہیں کیونکہ وہ جو میں متاثر ہوں وہ میں کافی وجوہات کی بنا پر ان سے متاثر تھا لیکن اب دیل بڑا بیزار ہوئے ان سے کہ ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا ان کو ایسا قدم نہیں اٹھانا چاہیے تھا تو اب یہی ہو سکتا ہے کہ میں ہمارے وہ بزرگ ہیں کبھی نہ کبھی بلکہ میں یہ بھی بات کہہ چکا ہم نے دوستوں میں کہ وہ سکتا ہے کبھی نہ کبھی وہ واپس آئی جائیں تو اللہ کرے واپس آجیں میں تو ایک پیغام کے طور پر بھی یہ بات کہوں گا کہ ہمارے سنیوں میں یہ ایک بہت بڑا علمیہ ہوتا ہے کہ جانے کے بعد بندے کی اہمیت کو پہچانتے ہیں لیکن اس وقت پشتائے کے آؤ جب چڑیاں چک گئیں خید بہتر ہوتا ہے کہ اتنے خوبیوں کے مالک اور اس دور کے ہر جہت پر دین کا کام کرنے والے اور حق پر چلنے والے ہر طرف حق کا جو ہے وہ آوازہ بلند کرنے والے ایسے شخص کو غنیمہ جان کے ان کی اتباع کرنے چاہیے نہ کہ ان کی مخالفت اور میں یہ بھی پیغام کے طور پر بات کہوں گا کہ اگر کوئی ان کے ساتھ نہیں چل سکتے تو کام کام خاموشی استیار کریں چلو اگر ہم کسی کا سمار نہیں سکتے تو بگاڑے مینہ دارٹو صاحب نے یہ بڑی خوشی ہے میں تو خود کبھی کبھار کسی جو ہے وہ پیچیدہ مسئلہ میں اولت جاؤں تو میں کبھلے دارٹو صاحب سے فون پر رہنمائی لے لیتا ہوں کئی بار ایسا بھی ہوا ہے کہ بڑا عجیب صاحب حوالہ بھی پوچھنا پڑا کہ جس کو میں اپنے طرح یہ سوچا کہ یہ حوالہ پوچھوں گا تو سکتے دارٹو صاحب دیکھر میں مطاعث رو اس وقت جب وہ بھی حوالہ بتا دیا کہ جو مسئلہ میں جو ایسی کوئی دقیق باس نہیں یا کوئی ایسا فقہ کا مسئلہ نہیں یا کوئی ایسا کوئی قرآن و حدیث کا نہیں روایات سمجھو کہ فضائل کے طور پر یا ایسی ان کا بھی جو بھی والا پوچھا انہیں فرق کر بتا دیا تو میں احران ہوتا میں پھر کہتا ہوں کہ نہیں واقعی ایس شخص کا مطالعہ بھی ہے اور سنید پرپیرہ بھی ہے تو ہم تو دعا کرتے ہیں اب دیکھیں علامہ خادم رحمت اللہ جتنی جلدی داگے مفارقت دے گئے ہم دیکھتے رہے گئے تو یہ تو پتا کوئی نہیں کسی کے بھی وقت کا تو ایسی ہستی کہ جو ایک ہدایت کا منار ہیں روشنی کا منار ہیں تو ہمیں چاہیے ان سے استفادہ کرنا چاہیے ایک تو دعا بھی کرنے چاہیے کہ اللہ ان کو حاصلوں کے اثر سے محفوظ فرمائے اور دوسرا یہ ہے کہ جہاں تا کوئی سکے وابستگی رکھی جائے اور ان سے رہنمائی لی جائے مدارس کے طور پر مساجر کے طور پر مقاصل کے طور پر آقائد کے طور پر ہر طرح کے طور پر ان کو اپنا جو ہے وہ رہ پر منا جائے تو انشاءاللہ کوئی بندہ خسارہ میں نہیں رہے گا کامیاب رہے گا